بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمیرہ رسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں دورانی فیملی ولاغز فلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر جی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولاغ کا دیکھیں گھر کتنا بکھراوائے کچن بکھراوائے امی گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس تو بس مجھے ہلڑ ہلڑ مچی میں نے جلدی سے ناشتا کیا آپ کچن میں آئیں گے تو ہر چیز بکھری ہے پرے کچن سمیٹنا ہے پھر کھانے کا سوچنا ہے کہ کیا بنانا ہے میں نے جلدی سے پریج کولا ہے اور سبزی آئی تھی ساری اور سبزی تو آپ کو پتہ کوئی بچہ بھی نہیں کھاتا دنگ سے میں نے کہا چلو بھنڈی بنا لیتی ہوں بھنڈی کے ساتھ میں بناوں گی آلو بھنگن آلو بھنگن توڑے ڈیفرنس ٹائل میں بناوں گی کھٹے جس طرح ہوتے اس طرح بچے کھال لیتے ہیں اور سبھی کھال لیتے ہیں تین بھنگن میں یہاں لی رہی ہوں زیادہ نہیں لیتی کیونکہ پھر بچا پڑا رہتا اور پھر سارا مجھے کھانا پڑتا ہے اور میں جب کھاتی ہوں پھر جو اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے بچتا ہے جو بھی اچھا بھنڈی میں نے دھو لیے آلو بھنگنے چڑھا دیئے کیونکہ میں نے نا کہا تھا کہ کچھ کٹلٹ یا کچھ چیز بچوں کے بنا کے رکھ دوں گی بندی کو کٹنے کوٹنے کا سلسلہ آپ سے شیئر نہیں کیا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ پھر چھلانگے مار مار کے دیکھیں گے اس لیے فائدہ نہیں ہے میں نے پیاز ڈال کے اس کو نیم اس کو نرم گرم کر لیا بندی ڈال دی بندی بھی تھوڑی سی اس کو فرائی کیا بھونہ پھر اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر ڈالا مسالوں میں نے ڈالا تھا حلدی نمک اور سبز جو میرچ ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ کوئی مسالہ میں نے ڈالا آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں بینگن آلو تو بینگن آلو میں میں نے کیا کیا پیاز ہلکی سی براؤن کر کے نکال لی پھر اسی تیل میں میں نے ڈال دی آلو پانچ سے چھے تو جی یہ سوڑے اس کو ہلادو لائیں گے جتنا ہی وہ نرم گرم ہو رہے سوڑے فرائی سے ہو رہے ہم نے کیا کیا وہ پیاز کے ساتھ ہم ٹیمارٹر تقریباً دو ٹیمارٹر ہم گرائنڈ کر لیں گے وہ ہم پھر اس میں ڈال دیں گے مسالوں میں نے ڈالا ہے حلدی نمک سرخ میرچ اور پسہ بات جو دنیا ہوتا وہ ڈالا ہے ہم اس کو بھونتے رہیں گے بھون بھون کے بھون دیں گے بلکل اس کا آئل لیدہ ہو جائے گا اور اس کا مسالہ لیدہ ہو جائے گا پھر ہم اس میں جب آلو بھی گلے سے ہو جائیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے بینگن جی تو ہماری بندی بھی ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی کراری سی بنی ہے آپ جی سرخ میرچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں نہیں ڈالیں بینگن کی فائنل لوگ آپ کو دکھا نہیں سکی بھول گئی تو جتنی دیر میں بینگن اور ہم میرے ہنڈیاں ریڈی ہوں گی میں برتند ہو کے تو پھر نوٹی ڈالنا شروع کر دی کیونکہ بچے آ جائیں گے تو جلدی سے میں نے یہ کام کر لیا فائنل ہماری بندی تیار ہے بس توڑا انتظار ہے بندی تیار ہے اور آلو بینگن بھی ریڈی ہو گیا تھا لیکن امی گئی ڈاکٹر کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا ہے امی بہت لیٹ ہو گئی کی ایکچولی امی کو کہیں جانا ہے کہاں جانا ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ کل والے ویلاغ میں بتاؤں گی تو جی کھانا شان ہم نے کھا لیا تھا لیکن وہی بات ہے کہ پیٹ پوجات نہ کوئی کام دوجا ایک ہی کام ہے ہم کھانا پینا اور یہ ہی چلتا رہتا ہے بچوں کی فرمائش تھی کہ ہمیں کچوری بنا کے دیں اب کچوری کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے میں نے پیاز کو پہلے میں نے تھوڑا سا میدہ لیا دو ٹیول سپون کے قریب گھی میں اس کو میں نے براؤن کر لیا میں نے اس میں پیاز ڈال دی تقریبا تقریبا دو بڑی بڑی موٹی تازی سی پیاز میں نے چاپ کر کے ڈال دی تھی وہ تھوڑا پنکش سی ہو گئی تھی تو اس میں میں نے چکن ڈال دیا مسالے میں نے کہا ڈالے ہیں کالی مرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی سرخ مرچ ڈالی ہے حلدی میں نے نہیں ڈالی کیونکہ اس کا نا رنگ جو ہے وہ بہت عجیب سا ہو جائے گا پیلا پیلا اور وہ مجھے بلکہ نہیں پسندے اس لئے میں نے نہیں ڈالا پلیور اس کا آپ نہیں بہت زیادہ اچھا ہے لیکن سپائسز آپ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈال سکتے ہیں اچھا جی یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کچوری کا جو اندر کی فیلنگ وہ ریڈی ہو گیا ہے جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں میں سبز مرچ بھی ڈال سکتی ہوں اور دھنیا بھی ڈال سکتی ہوں اچھا جی ہمارا آٹا جو تھانہ وہ بن کے تیار ہو گیا ہے آٹا ہاں میں نے وہی جس طرح کچوری کا آٹا گونتے ہیں اس طرح گونتا ہے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا تو جی ساتھ ہم نے گھی رکھ لیا ہے خوشک میدہ رکھ لیا ہے ہم روٹی بیلتے جائیں گے اور اس کے اندر گھی لگاتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم بناتے جائیں گے کچوری کے پیڑے آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر کتنی اچھی ہے کتنی فلیک کی کچوری بنے گی آپ سوچ رہے ہوں گے لیکن کچوری کے ساتھ کیا ہوا آگے میں بتاتے ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچوری کا جو پیڑا تھا اس کو پھیلا رہی ہوں خوب اچھا پتلا سا اس کو میں کر لوں گی بیل لوں گی آپ نے بیگراؤنڈ پر نہیں جانا ہے کہ بیگراؤنڈ میں کیا رکھاوا ہے کیا نہیں رکھاوا ہے آپ نے کانسنٹریٹ کچوری پر کرنا ہے کیونکہ کچوری ہم نے کھانا ہے ابھی مین کام مر جو کچوری بنانا ہے تو جی میں نے ہلکا سا گھی لگا لیا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا ہے زیادہ لگائیں گے تو آپ کی کچوری کھل جائے گی سپرنکل کر دیں گے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دیں گے سپرنکل کر دیں گے چھڑک دیں گے جو مرضی میں آتا ہے کریں اس کو اس طرح لیئر دیں گے یہ ویڈیو میں نے شیئر کیوی ہے ریسیپی اپنے دوسرے چینل پر اور ویری بیڈ نیوز ہے اس چینل کے بارے میں بس مجھے بہت زیادہ اس چینل کے بارے میں فکر بھی ہے پریشانی بھی ہے صدمہ بھی ہے کہ میرا وہ چینل ری یوز کانٹینٹ کی وجہ سے ڈیمون ہو گیا ہے اور میں نے یہ بات ابھی بتائی بھی کسی کو نہیں آپ سی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تین سال ہو گئے ہیں میرے اس چینل پر تو مجھے بہت زیادہ اس چیز کا دھکہ بھی لگا ہے لیکن حوصلے جن کے بلندو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تو یہاں ایک شیئر جو میں اکثر بلتی ہوں کہ ارادے جن کے بختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو اللہ تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تو شیئر جوانوں لگے رہو زندگی کسی مور پر بھی حمد نہیں ہارنی ہے کوئی کام آپ کو نہیں آتا یا آپ کو شوق کرنے کا لیکن وہ ہو نہیں رہا تو کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور کا ابھی عطا فرمائیں گے میرے اس چینل کو ضرور آپ سپورٹ کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ایک اکیلہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب آپ ایک مٹھ ہو کے یا ایک جگہ رہ کے یا مل کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام ضرور پروان چڑھتا ہے اور مجھے امید ہے اپنے رب سے اور آپ کی طرف سے پوری سپورٹ کا مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ ضرور مجھے سپورٹ کریں گے میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں میں نے اسی وجہ سے یہ چینل بنایا کہ میرا وہ چینل ڈیڈ ہو گیا تھا اسی لیے میں نے اس چینل کو بنایا کہ میں اس کے طرح اپنا جو ایک خواہش ہے خواب ہے یا اپنا شوق ہے اس کو پورا کر سکوں صرف اس وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ گیا کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو نام موٹیویٹ کیا کریں کوئی بھی کوئی بھی یوٹیوبر ہے کوئی بھی یوٹیوبر ہے کسی کی بھی آپ ویڈیو دیکھتے تو اس کو شیئر لائک ضرور کیا کریں کچوری کے ساتھ کیا ہوا یہ میں نے کچوری بنا کر ڈال دی تھی کچوری میں نے چار بنائی تھی اس کے علاوہ نہیں بنائی پھر میں نے سمو سے بناتے دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں لیکن کھانے میں ویسے امریکہ سے آئی تھی آج سے تقریبا پاہ سے چھ مہینے پہلے اچھا یہ میں نے مٹھری ساتھ بنائی تھی اور اس کی فلنگ میں نے کی تھی یہ مرچیں اور میتھی ڈالی تھی کٹی بھی مرچیں ڈالی تھی نمک ڈالا تھا کلون جی یہ سب ڈال کے میں نے یہ مٹھری اسی طرح جس طرح کچوری کا بناتے ہیں پیڑا اس کو بیل لیا تھا یہ دیکھنے کتنا چھفلے کی سا تم نے مجھے بلکل کچوری کھلائی نہیں اب تمہاری ویڈیو کو میں ڈس لائک کروں گی تو میں نے امی کو کچوری کھلا دیا اب امی آپ نے ویڈیو کو ڈس لائک نہیں کرنا چا یہ امی توڑ کے دیکھ رہی ہیں دیکھیں اتنی کرسپی بنی ہے اور جی امید کرتی ہوں وڈی اچھی لگی ہوگی اپنے بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا چینل کو شیئر کر دیں لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ